بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہزبن نے فرمائش کی کہ گڑھ والی سیمیہ بنا کر دو تو جی یہاں پر میں اب جو ہے ان کے لیے سیمیہ بنا رہی تھی تو رات کو عموماً میں کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا ضرور بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے ہزبن جو ہے نا وہ میٹھے کے بہت زیادہ شوقین ہے اور ساتھ میں ذہان بھی تو آج جو ہے وہ میں نہیں بنا سکی تھی لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں مجھے دل کر رہے نا کچھ میٹھا کھانے کا تو پھر میں نے اٹھ کے یہ جھٹ پٹ سے جو ہے نا وہ گڑھ والی سیمیہ بنا لی اور یہ مکھن کے ساتھ بنائی تھی بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی تو یہاں پر ازہان کی آپ تھوڑی سی شرارتیں وغیرہ بھی دیکھیں گے تو وہ جاگ رہا تھا میرے ساتھ ہی تھا کچھن میں تو جو ہے وہ جب تک جاگتی رہوں تو ازہان جو ہے وہ مجھے کمپنی دے ہی رکھتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ رہتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اب اپنے لیے جوز بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو فرائز کھانے تھے تو میں جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ سمیہیاں بنا رہی تھی بہت آسان بنتی ہیں اور بہت ہی جلدی نا تو میں نے ان کو جو ہے وہ مکھن کے ساتھ یا گھر کے گھی میں ان کو وہ کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے تھوڑی ہلدی سی ہو جاتی ہیں اور ذرا ٹیسٹ میں بہت اچھی ہو جاتی ہیں تو میں نے جو ٹو ٹیبل سپون مکھن ڈالا تھا نا اس کے ساتھ میں ان کو جو ہے ہلکا سا گولڈن سا براؤن کر لوں گی ویسے تو یہ براؤن ہی ہے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا اور براؤن کر لوں گی تاکہ جو ہے وہ ان کا جو اندر سے ذرا کچھا پن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے اور تھوڑی ذرا اچھی سے ان کا ٹیسٹ آئے گا تو اتنی جلدی بن جاتی ہیں مجھے تو یہ ریسیپی اتنی پسند ہے کیونکہ یہ صرف ٹین منٹ کے اندر اندر بن جاتی ہے تو اور بہت مزے کی ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر باری فالی سے آئی ہیں یوز کی ہیں اور میں نے دو تین جو ہے وہ گولڈ لیا تھا جس کو دو پیس میں نے گولڈ کے لیے تھے بڑے سائز کے تھے اور ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا توڑ کے ان میں ایک کا پانی ڈال کے ان کو میں نے بوائل ہونے کے لیے یہاں پر رنگ دیا تھا تو یہاں پر جو ہے اچھے طریقے سے جو شیرہ تھا وہ میرا بھن گیا بس میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ایڈ کیا جس میں نے ایک کا پانی ڈالا ہے اور تھوڑا سا گولڈ ڈالے اور میں نے اس کو بوائل کر لیا جو ہی جو ہے وہ میری سوئیاں تھوڑی سی براؤن ہوئی ہیں تو میں نے اس کے اندر یہ والا شیرہ ڈال دی اور یہ اس کو جو ہے نا ہلکی آنچ کر کے دم پر رکھ دیا تھا تو یہ اپنے ہی جو ہے نا جو شیرے والا پانی ہے اس کے اندر ہی یہ پک جائیں گی اور اسی میں ہی یہ پانی اسی میں ڈرائ ہو جائے گا اب جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا اور اس کو ٹیسٹی کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑی سی بلائی وغیرہ ایڈ کر دی تھی اب یہ بالکل ریڈی ہو چکی تھی گل چکی تھی یہ بالکل پاک گئی تھی لیکن میں نے اس میں جب بلائی وغیرہ تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا تو مجھے اس کو بھی تھوڑا ڈرائ کرنا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اور دم لگا دیا تھا تو ہلکی آنس پہ تو بس یہ فٹا فٹ سے جو ہے وہ میٹھے میں بنا لیتی ہوں اور عموما یہ میرے گھر میں اب کافی ٹائم سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بننے لگے ہیں کیونکہ حضرت کو تو پسند ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مجھے بھی بہت اچھی لگتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں تو بس یہ جو تھی یہ چھوٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی اور ساتھ تھوڑی سی ذہن کی شرارتیں وغیرہ تو یہاں پر اب میرا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا دودھ کے ساتھ میں دوں گی اور اوپر میں نے اس کے اوپر گرم گرم کے اوپر تھوڑا سا مکھن اور ایڈ کی ہے کیونکہ میرے ہزبنڈ مکھن ملائی اور ان چیزوں کے بہت زیادہ شکین ہے تو ان کو بہت پسند ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ ذرا اور اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور گرم گرم جا کے ان کو سرف کروں گی تاکہ وہ جو ہے وہ کھا لیں اور یہ تھی ویڈیو امید اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک شیئر سبکرائب کرنا مجھے دیکھیں